موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ اسپورٹس جاری نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار بیس اور زمبابوے کے خلاف ہوم سریز کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ چودہ سے سترہ نومبر تک پی ایس ایل فائف کے رہ جانے والے چار میچز کا انعقاد کرائے گا جس میں چودہ نومبر کو ملتان سلطانس اور کراچی کینگز کے مبین کوالی فائر میچ کھیلا جائے گا یعنی یہ میچ جتنے والی ٹیم فینل کے لیے کوالی فائی کر لے گی جبکہ میچ ہارنے والی ٹیم کے پاس مزید ایک موقع موجود ہوگا اسی روز دوسرے میچ میں پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز مددے مقابل ہوں گی جو کہ ایلیمنٹر میچ ہوگا اس میچ میں شکست کھانے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی جبکہ فاتح ٹیم اگلے روز کوالی فائر میچ کی لیوزر ٹیم سے مقابلہ کرے گی جو کہ ایک طرح سے سیمی فینل میچ ہوگا دوسرے ایلیمنٹر میچ کی فاتح ٹیم فینل کھیلنے کا احزاز حاصل کرے گی پی ایسل فائیف کا فینل سترہ نومبر کو کھیلا جائے گا پی ایسل فائیف کے رہ جانے والے چار اہم ترین میچس کا شیڈیول کا اعلان تو ہو چکا لیکن ٹیمو کے فینل سکوارز کے بارے میں تاحال کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں کہ کون کون سے کھلاڑی ان ٹیمو کو دستیاب ہوں گے اور کون سے نہیں گو کے کراچی کینگز اور لاہر کلندرز کے مالکان دعویٰ کر چکے ہیں کہ پہلے مرحلے میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑی انہیں ٹورنمنٹ کے دوسرے مرحلے میں بھی دستیاب ہوں گے لیکن دنیا بھر میں جاری ٹیونٹی لیگز اور دیگر مسائل کے سبب کچھ مسائل آرے آ سکتے ہیں برحال اس ریپورٹ میں لاہر کلندر کے ابتدائی سکوارز سمیت ان کھلاڑیوں کی فیرس پیش کی جا رہی ہے جو لاہر کلندر کو پہلی بار چیمپین بنوانے کے لیے لازمان برکار ہوں گے اس حوالے سے لاہر کلندر کی فتوات میں نمائن کردار ادا کرنے والے کرس لین اور بن ڈنگ کے حوالے سے مایوس کن خبر بھی سامنے آئی ہے کرونا کے سبب ملتوی ہونے تک پی ایسل فائف میں ملتان سلطانس کی بیٹنگ لائن میں جن کھلاڑیوں نے نمائن کردار ادا کیا تھا وہ کرس لین، بن ڈنگ، فخر زمان، کپتان سویل اختر اور محمد حفیظ تھے لہٰذا لاہر کلندر کو ان پانچو پلیرز کی اشد ضرورت ہوگی محمد حفیظ اس وقت بہترین فارم میں ہیں جبکہ بن ڈنگ کی حالیہ کریبن کریو لیگ میں کارکردگی خاصی مایوس کن رہی ہے جو وہاں پورے ٹورنمنٹ میں ایک سو بیالیس گیندوں پر صرف ایک سو پچپن رنز بنا سکے جن میں آٹھ چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے اور ان کی ایوریج بھی بیس رنز فی اننگ سے نیچے رہی اور ان کا سٹرائک ریڈ بھی ایک سو دس رنز فی سو بال سے خاصہ نیچے رہا واضح رہے کہ بن ڈنگ نے لہور کلندر کو پہلی بار ٹورنمنٹ کے پہلے ہی مرہلے سے بہر ہونے سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا جنہوں نے ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ 23 چھکے بھی لگائے تھے مگر پی ایسل فائف کے اہم ترین مرہلے سے قبل ان کا آؤٹ آف فارم ہو جانا لہور کلندر کے فین کے لیے خاصا مایوس کن ہے لہور کلندر کے لیے کرس لین انتہائی اہم ترین کھلاری ہیں جو کہ پہلے مرہلے میں ایک سنچری اور ففٹی سمیت 284 رنز بنا کر اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر تھے بن ڈنگ کی تراکرس لین بی پی ایسل فائف کے بعد صرف کیریبین پریمیر لیگ 2020 ہی میں ایکشن میں آ سکے ہیں جہاں وہ یک سر ناکام رہے اور چونتیس رنز سے بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے وہ کیریبین پریمیر لیگ کی نو میں سے سات اننگز میں بیس سے بھی کام اسکور پر آؤٹ ہوئے جہاں وہ نو اننگز میں ایک سو سات کے سٹرائک ریٹ اور سترہ رنز فیننگز کی معمولی ایوریج سے صرف ایک سو ارتیس رنز بنا سکے بیٹنگ کے مقابلے میں بالنگ میں لاہور کلندرز کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ انہیں کموں بیش سبھی ان فارم اور ٹاپ بولر دستیاب ہوں گے جن میں شاہین شاہ آفریدی سب سے نمائیہ ہیں جو نہ صرف پی ایسل فائف میں لاہور کلندرز کے ٹاپ بولر تھے بلکہ جاری نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار بیس میں بھی اب تک سب سے زیادہ وکٹیوں کے مالک ہیں ان کے علاوہ سمیت پیٹیل اور ڈیویڈ ویسے کی دستیابی بھی لاہور کلندرز کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ دونوں کھلاری اس وقت کسی نیجی لیگ کا حصہ نہیں ہوں گے جب پی ایسل فائف کے بقیہ چار میچز کھیلے جا رہے ہوں گے واضح رہے کہ پی ایسل فائف کے لیے لاہور کلندرز کا اسکوارڈ ان کھلانیوں پر مشتمل ہے بین ٹنگ، کرس لین، ڈیویڈ ویسے، دلبر حسین، فخر زمان، فرزان راجہ، حارس روف، جہاد علی، لینڈل سیمنٹس، محمد فیضان، محمد عفیز، سلمان بٹ، سمیت پٹیل، سیکو جے پراسنا، شاہین شاہ آفریدی، سوہیل اختر اور عثمان شنواری